بلوچستان میں صاف پانی کے مسائل اور ان کے حل کے لیے کوئٹا میں تین نئے ڈیمز تعمیر کیے جائیں گے جن پر 147 ارب روپے کی لا گتائے گی اقوام متحدہ کے ادارے یو اینڈ ڈی پی کے مطابق بلوچستان میں پانی کی قلت کو 2025 سے 2030 تک حل نہ کیا گیا تو علاقے کو مزید شدید مشکلات کا سامنا ہوگا جس کے لیے صوبے کو جلد سے جلد بہتر حکمت عملی اور ڈیمو کی تعمیر کے منصوبوں پر عمل درامت کرنا ہوگا بلوچستان میں پانی کی قلت کیوں ہے اور اقوام متحدہ کی وارننگ کے مطابق پانی کے مسائل سے نپٹنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ تمام معلومات آپ کو اس ویڈیو میں فراہم کی جائیں گی تفصیلات کے لیے مکمل ویڈیو ملاحظہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام پاکستان بلوچستان کا علاقہ کئی دہائیوں سے پانی کی قلت کا شکار ہے یہاں بلوچستان میں موجود گوادر پورٹ جسے ایشیای تجارت کی حب بنایا جا رہا ہے لیکن بنیادی ضرورتوں کے بغیر بلوچستان گوادر کی ترقی نہ ممکن ہے یہاں پانی کی ضرورتوں کو پورا کرنے اور علاقوں کو سیراب کرنے کے لیے بڑی نہریں بنائی جا رہی ہیں جبکہ سمندری پانی کو استعمال کے قابل بنانے کے لیے ڈیسیلینیشن پلانٹ بھی لگائے گئے ہیں دوسری جانب یو اینو کے مطابق موسمیاتی تبدیلیوں کے خدشات پاکستان بلوچستان سمیت ساری دنیا پر چھائے ہوئے ہیں ان حالات میں یہاں صاف پانی جیسی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے منصوبوں پر بروقت تکمیل کی ضرورت ہے بلوچستان میں پانی کی ضروریات کیسے پوری کی جا رہی ہیں اور ان مسائل کے حل کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں آئیے اس بارے میں معلومات آپ کے گوشت گزار کرتے ہیں ناظرین اکرام بلوچستان رکبے کے اعتبار سے ملک کے مجموعی رکبے کا 43 فیصد ہے اور آبادی کے تناسب سے پاکستان کی کل آبادی میں اس کا حصہ صرف 6 فیصد ہے یعنی رکبہ بہت وسیع اور آبادی کم ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہاں پانی کی قلت رہی ہے یہاں سارا سال بہنے والے دریاں نہ ہونے کے برابر ہیں یہاں صرف نصیر آباد جعفر آباد اور کچھی کے ازلا میں دریائے سندھ سے نکالی جانے والی نہروں سے آپاشی کی جاتی ہے ماضی میں بلوچستان کو سراب کرنے کے کئی منصوبوں کی تفصیلات تو ملتی ہیں لیکن ان منصوبوں پر عمل درامت اس طریقے سے نہیں ہوا جس طرح یہاں کی ضرورتوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہونا چاہیے تھا ناظرین اکرام دنیا میں موجود ایسے علاقے جو بارشوں کے پانی سے سراب ہوتے ہیں انہیں بارانی علاقے کہا جاتا ہے آج بھی بلوچستان بارانی علاقوں میں شمار ہوتا ہے یہاں بہت سے علاقے صرف بارشوں کے پانی سے اپنی پیاس بوجاتے ہیں جبکہ دنیا کی ساڑھے سات عرب آبادی میں سے چالیس فیصد سے کچھ زیادہ آبادی بلوچستان جیسے بارانی خطوں میں آباد ہے ایک نظر اگر دنیا میں موجود ان بارانی علاقوں کو دیکھا جائے تو خصوصا ترقی آفتہ ممالک بارانی ملکوں یا ان کے بارانی علاقوں کو قلت آب کے ایسے شدید مسائل درپیش نہیں ہیں جن کا سامنا آج بلوچستان کے عوام کو ہے امریکہ اور چین جیسے ممالک جدید ٹکنالوجی کے استعمال سے اپنے ان بارانی علاقوں میں پانی کے بہران پر کابو پا چکے ہیں لیکن بلوچستان ابھی بھی پانی کے مسائل کا شکار ہے جس کی ایک بنیادی وجہ ماضی میں اہل اقتدار کی گفلت کو قرار دیا جاتا ہے یہاں ماضی میں بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے پانی کے قدرتی ذرائع اور وسائل کو مستحکم اور پائیدار بنانے پر اس طرح توجہ نہیں دی گئی جس طرح ہونی چاہیے یہاں عوام یا تو پانی کو ترستی ہے اور اگر زیادہ بارشیں ہو جائیں تو یہ باعث رحمت بارشیں سیلاب کی شکل اختیار کر جاتی ہیں جن سے بہت سے علاقے متاثر ہوتے ہیں بلوچستان پاکستان میں گزشتہ سال سیلاب سے متاثر ہونے والا دوسرا بڑا صوبہ ہے یہاں سیکڑوں افراد حلاق جبکہ لاکھوں اکڑ ارازی اور ہزاروں باغات تباہ ہوئے ہیں سیلاب بننے کی وجہ یہاں ڈیموں کی کمی ہے بلوچستان میں زیر زمین پانی کو دیکھا جائے تو ایک وقت تھا کہ جب صرف چالیس فٹ کی کھدائی پر پانی نکل آتا تھا لیکن آج پانی کی گہرائی ایک ہزار فٹ سے نیچے چلی گئی ہے ناظرین اکرام یہاں ایک اور اہم معلومات بھی آپ کے گوشت گزار کرتے چلیں کہ صرف بلوچستان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کلائیمیٹ چینج کی وجہ سے ہونے والے چیلنجز کا شکار ہے دنیا کا درجہ حرارت بدل رہا ہے اور زیر زمین پانی کا بے دردی سے استعمال نئے مسائل پیدا کر رہا ہے جس کے بارے میں اقوام متحدہ کا ادارہ یو انڈی پی بار بار وارننگ جاری کر چکا ہے ان اداروں کی رپورٹس کے مطابق ہم ہزاروں سالوں سے زیر زمین پانی کے زخائر اور اس کو ریچارج کرنے کے قدرتی نظام کو بھی شدید نقصان پہنچا چکے ہیں اور اس وقت ساری دنیا میں ان تبدیلوں سے پیش آنے والے خدشات کو کم کرنے کے لیے مختلف بڑے منصوبے جاری ہیں انہیں اثرات سے بچنے کے لیے پاکستان میں بھی پانی کو کنٹرول کرنے اور مختلف علاقوں کو سراب کرنے کے منصوبے جاری ہیں زیر زمین پانی کی سطح کے تشویشناک حد تک مسلسل گرنے کے حوالے سے اس کے لیے ایک جانب ڈیمز کی طرف توجہ دی جا رہی ہے اور دوسری جانب اقوام متحدہ کے ادارے کے مطابق صوبے کی رینج لینڈ اور پہاڑوں پر جھاڑیوں اور درختوں کے لگانے اور افضائش پر زور دیا جا رہا ہے اس کے لیے دیگر صوبائی محکموں خصوصا پی ایچ ای محکمہ جنگلات زراد اور آپاشی کا آپس میں بہترین انداز کا رابطہ بنایا جا رہا ہے جس سے زیر زمین پانی کی سطح میں بتدریج بہتری لائی جا سکے گی جبکہ پانی کے استعمال سے متعلق شعور کی بیداری کی تحریک بھی چلائی جائے گی ناظرین اکرام بلوچستان کو دیکھا جائے تو یہاں پہلے ہی پانی کی قلت ہے 1951 کی پہلی مردم شماری میں بلوچستان کی کل آبادی ساڑھے گیارہ لاکھ تھی اگر چاہیس وقت آبادی کی اکثریت کو حصول آپ کے مسائل تھے لیکن آبی زخائر بھی موجود تھے آج صوبے کی آبادی ایک کروڑ بیس لاکھ کے قریب ہے اور 1951 کے مقابلے میں عام طور پر 90 فیصد عوام کو پانی کی سہولت تو میسر ہے مگر زیر زمین پانی کے زخائر انتہائی تشویش ناک حد تک کم ہوتے ہوئے اب بالکل ختم ہونے کے قریب ہیں بلوچستان کو سراب کرنے کے لیے ماضی میں 500 کلومیٹر کچھی کنال جیسے بڑے منصوبے بھی بنائے گئے تھے کچھی کنال منصوبے کے مطابق 7 لاکھ اکڑ کی بجائے بلوچستان میں صرف 70 ہزار اکڑ ارازی سراب ہو رہی ہے جبکہ یہ منصوبہ 2002 میں شروع کیا گیا تھا جو ابھی بھی نامکمل ہے اس وقت پورے بلوچستان کی 73 فیصد عبادی کو پینے کا صاف میاری پانی فراہم کیا جا رہا ہے اور ان میں سے 91 فیصد شہری عبادی اور 79 فیصد دہی عبادی کو یہ سہولیات حاصل ہے جس کے لیے 3509 وارٹر سپلائی کیسکی میں مکمل کی جا چکی ہیں اکوام متحدہ کے ادارے یو اینڈ ڈی پی کے تحت صحت تعلیم اور محولیہ سے متعلق شعبوں میں مسائل کے حل کے اہداف مقرر کیے گئے ہیں جن کی آخری حد کا وقت 2030 تک دیا گیا ہے اور پاکستان ان مسائل کے حل کے لیے یو اینوں کے ساتھ دستخط بھی کر چکا ہے جس کے تحت تمام عبادی کو 2030 تک محفوظ صاف پینے کا پانی فراہم کیا جائے گا اس وقت پی ایچی بلوچستان کی 73 فیصد عبادی کو پینے کا صاف پانی فراہم کر رہی ہے جبکہ 2025 سے 2030 تک صوبے کی تمام عبادی کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کی منصوبہ بندی کی جا چکی ہے ان منصوبوں کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے کوئٹا میں تین نئے ڈیمو کی تعمیر کے لیے بلوچستان حکومت فیزیبلٹی ریپورٹ تیار کر چکی ہے حکام کے مطابق بلوچستان حکومت نے کوئٹا کو درپیش پانی کی کمی کے سنگین مسئلے کے حل کے لیے تین نئے ڈیمز بنانے کا فیصلہ کیا ہے محکمہ پی ایچی کی جانب سے بابر کچ ڈیم برج عزیز خان ڈیم اور ہلک ڈیم کی فیزیبلٹی ریپورٹ اور پی سی ون تیار کر لیا گیا ہے ڈیمو کی تعمیر سے کوئٹا کو پانی کی ضروریات پورا کرنے کے علاوہ سلابی پانی کے زیادہ اور سلاب کی تباہ کاریوں سے بھی بچنا ممکن ہوگا بابر کچ ڈیم کا تخمینہ لاغت 73 ارب روپے جبکہ برج عزیز خان ڈیم کا تخمینہ لاغت 48 ارب روپے اور ہلک ڈیم کی تخمینہ لاغت 22 ارب روپے ہے تینوں ڈیمو کی تعمیر پر تقریبا 143 ارب روپے لاغت آئے گی نئے ڈیم بلوچستان میں صاف پانی کی ضروریات پوری کرنے اور سلابوں سے بچانے میں اہم کردار ادا کریں گے جن سے بلوچستان کو ترقی کے مواقع میسر آئیں گے اور ان ڈیمو میں زخیرہ پانی عوام کو پینے کا صاف پانی مہیا کرے گا اور سلابوں سے بچائے گا امید ہے ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی ہمیں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بارگ ویڈز فور یو کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگبان